یہ دیکھیں جس طرح آپ نے مجھے ابھی چندہ مافیا کے بارے میں زکاة مافیا کے بارے میں سوال پوچھا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک بڑا مخدس کام ہے اس کے اندر بہت ساب دلی سے نیک دلی سے انسان کو کام کرنا پڑتا ہے اگر کوئی انسان غریبوں کو حق مار دے اس ساکھ آمانت نہ پہنچائے تو وہ دنیا میں بھی زلیل ہوتا ہے آخرت میں بھی زلیل ہوتا ہے آج کل جس طرح آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر مسلسل چل رہا ہے اور کئی ہمارے ویب ریپورٹرز چندہ مافیا کے خلاف سرگرم ہو گئے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے واقف ہیں اچھی تاریخے سے کہ میں سب سے پہلے ہیدر آباد کے اندر اس تعلق سے آواز اٹھانے والا میں ہوں میں نے کئی برسوں سے اس مسئلے کے اوپر آواز اٹھاتے رہا زکاة اور چندہ مافیا کے خلاف آج پھر آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں پھر یہی کہوں گا کہ دیکھیں بھائی یہ کام بڑے کینسر کے مریض ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں اور دواخنوں میں پڑے ہیں آج ہمارے خوم کی حالت یہ ہے کہ دواخنے کو جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں علاج کے لیے دواخنے کے لیے پیسے نہیں ہیں دواخنوں کے حالت ایسے ہیں گورنمنٹ ہسپٹل کے آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آپ یمارائی بھی کرا رہے ہیں وائٹ راشن کارڈ بھی ہے تو آپ کو ڈھائی ہزار روپے یمارائی کے دینا پڑتا ہے آپ کیانسر ہسپٹل کے اندر آپ کو جو ہے اسپائن کے ہو یا اسٹمک کے ہو یا کوئی بھی آپ کو جو ہے اسکین کروانا ہو تو اس کے آڑی ہزار دیڑ ہزار دو ہزار فلم کے پیسے بھرنا پڑتا ہے اب یہ غریب لوگ ہیں جو آٹو چلاتے ہیں فٹ پات پہ کام کرتے ہیں اور جو بیروزگار ہیں یہ ان کے گھروں میں لیبر تبخہ جو ہے بیمار ہو جاتا ہے ان پہ یہ بیماریاں آتے ہیں ان کو بتا کر ان کے ویڈیو دال کر ان سے ان کے نام کے اوپر پیسے جمع کر کے اگر کوئی کوئی بھی اگر وہ پیسوں کا استثلال کرتا ہے اپنے ذاتی طور پر استعمال کرتا ہے ان کو نہیں دیتا ہے تو وہ سمجھے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے دنیا میں بھی زلیل ہوگا آخرت میں بھی اللہ اس کو زلیل کرے گا میں کمیشنر آف پولیس جناب سی وی آنن صاحب سے کہوں گا کہ یہ جتنے بھی چندہ مافیاں ہیں ان کو آپ ان کے ایک ریجسٹر چیک کروائیں ان کا ریجسٹریشن چیک کروائے ان کے یہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے پیسہ اس کو جو ہے اس کے اوپر نظر رکھیں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو برابر سزا دیجئے بند کروائے اور جو مستحق کام کر رہا ہے اس کو اس کی حمد افضائی کیجئے اور اس کو سیٹیفیکٹ دیجئے کہ ہاں یہ کام صحیح ہو رہا ہے ان کا ریجسٹر برابر ہے ان کا اکاؤنٹ برابر ہے کیونکہ ریجسٹر مینٹین کرنا پڑتا ہے اس کے اندر بغیر اس کے اگر چلا رہے ہیں بغیر ریجسٹر کے بغیر رسیدوں کے ان کے پاس نہ رسید بک ہے نہ ریسیونگ وچر ہے نہ ایشونگ وچر ہے نہ ان کے پاس کوئی مینٹین کرنے کے لیے منتلی ریجسٹر ہے تو ایسے تمام لوگوں کے اوپر پولیس کو چاہیے کہ نظر رکھیں کوپریٹیو سوسیٹی کو چاہیے کہ نظر رکھیں ان کا یئرلی ٹو یئرلی جو بھی چیکنگ ہے آڈٹ ہے اس کو آڈٹ کریں یہی میری پولیس سے بھی گزاریش ہے اور ان تمام چندہ مافیا چندہ خوروں کے خلاف میں نے ہمیشہ کہا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں میرے بھائی آپ جو ہے نماز کی پابندی کیجئے اللہ سے روجو ہوئیے پیسہ جو لوگ بھیجتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بہت دیکھ سمل کے بھیجیں جن پہ آپ کو بھروسہ ہے کہ وہ آپ کی امانت ان تک پہنچا رہے ہیں آپ برابر ان کے مدد کیجئے مدد کرنا ضروری ہے ہیدر آباد کے اندر آرگنیزیشنز کا چلانا ضروری ہے یہ آج کوئی بھی نہیں کر رہے ہیں پریویٹ دواخنے میں جانے کی حمد تو لوگوں کو ہے نہیں لیکن سرکاری دواخنے کے اندر بھی جانا ان کے لیے یہ ایک محال ہے وہاں بھی وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو یہ غریبوں کا کام کرنا آج خوم و ملت کا ذمہ داری ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ جس طرح جی ایس ٹی ہے اس طریقے سے آپ جو ہے نکال کر آپ جو ہے غریبوں کی مدد کیجئے اپنے ہاتھوں سے کیجئے آپ آرگنیزیشن کے ہیٹ کے ساتھ جائیے آئیے میں جسا میں کرتا ہوں میرے ساتھ لوگ چلتے ہیں عثمانیہ چلتے ہیں کینسر آسپیٹل چلتے ہیں میں کہتا ہوں چل کے باٹھ لو وہ خود اپنے ہاتھوں سے میرا ویڈیو لیتے ہیں میں باٹھ دیتا ہوں اور مجھے لا کے گھر پر چھوڑ دے کے جاتے ہیں تقریباً لوگوں کو میں 99% لوگوں کو ضد کرتا ہوں آپ ساتھ چل کے باٹھئے بھائی نہیں نہیں ہم کینسر آسپیٹل میں نہیں آتے ٹھیک ہے اب باہر کھڑیے میں باٹھ دیتا ہوں ویڈیو دیکھ لیجئے آپ اور آپ کے بھائی کو بھجا دیجئے ویڈیو لوگ کہتے ہیں سلیم صاحب آپ ویڈیو کیوں بناتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے ویڈیو اس لیے بناتا ہوں جو لوگ باہر سے بھیجتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی امانت تقسیم ہو گئے دوسرے اس کو دیکھ کے ترقیب ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے کو یہ بھی کام کرنا ہے یہ دیکھ کے بھی بہت سے لوگ آکے ان کا کام کرتے ہیں غریبوں کا اور خوران کے اندر کچھ بتا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو دونوں کا عجر ہمارے پاس محفوظ ہے اور ایک جگہ فرماتے ہیں دن کے اجالے میں رات کے اندھرے میں تم نے جو عمل کیا ہے اس کا عجر میرے پاس محفوظ ہے تو آج آپ شادی کرتے ہیں تین ہزار آدمی کی شادی ہو رہی ہے اور لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اچھی بات ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ اس شادی میں آپ اللہ کا جی ایسٹی نکالیے اور آپ ایک سو غریبوں کو آپ ان کے گھروں میں راشن دلوا دیجئے آپ بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے کھلا رہے ہیں کھانا ایک سو آدمی کے غریبوں کے مکان پہ آپ کے ایریے کے یا سلم ایریے کے یا عثمانہ دوا خانے کے یا کینسر ہسپٹل کے جا کے ان مریضوں کا پتہ لے کر ان کو بلائیے اور جو ہے ایک سو دو سو آدمی کو آپ ایک جو ہے راشن کٹز دے کے پھر آپ بچے کا ولیمہ کیجئے بچے کی شادی کیجئے اس کے اندر خیر برکت ہے کہ غریبوں کا حق جائے گا آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں خوشی کا کام اس میں غریبوں کو شامل کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی آپ ترغیب دیجئے کہ بیٹا ایک پانسو روپے آپ کسی غریب کو جو ہے آپ دیں گے دوا کے لیے یا اس کے راشن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو دکھ بیماریوں سے بچائے گا تو یہ مسلمانوں میں ہم کو یہ ترغیب دینے کی ضرورت ہے ترغیب کے لیے ویڈیو بنانے کا ہے یہ اس لیے نہیں بنانے کا ہے کہ آپ اپنے سستی شورت کے لیے میں اپنے ایک شورت کے لیے نہیں بناتا اللہ نے بہت عزت دی ہے آپ لوگ جانتے ہیں اور میرے سارے ویورس لاکھوں ویورس ساری دنیا میں مجھے دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور میری تائید کرتے ہیں تو میں تمام سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ چندہ مافیا کو اوائٹ کیجئے ان سے بچئے اپنے ہاتھ سے غریبوں کو دینے کی کوشش کیجئے عجر و ثواب حاصل کیجئے اس سے آپ کے دل کو بھی اتمنان ہوگا کہ ہاں میں نے اپنا پیسہ اپنے ہاتھ سے دیا ہے یا نہیں تو میرے پاس آئیے میرے ساتھ چلئے دوا خانے کو اپنے ہاتھ سے دیجئے یا مجھ سے بولیے کہ سلیم انگل مجھے جو ہے غریبوں میں راشن باتنا ہے راشن لے کر آئیے وہ غریب آئیں گے لوگ بیٹھتے ہیں تقسیم کر دیجئے آپ کے والدین کے آپ کی حق میں دعا ہوگی دے دے کے چلے جائیے میری طرف سے چائے وغیرہ میں توازو کرتا ہوں وہ لوگ آتے ہیں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں ان کو میں فورس کرتا ہوں کہ آپ آئیے اپنے ہاتھ سے دیجئے رمضان کے مہینے میں خریب ایک بیس سے پچیس لاکھ روپے کا راشن تقسیم ہوا میں سب کو یہی کہا کہ آپ راشن لاؤ دیوان خانے میں بیٹھو اور ان لوگوں کو دیکھو پہلے ان سے بات کرو اس کے بعد میں تقسیم کر دیتا ہوں کسی نے مجھے بنجا رہل سے کہا کہ مجھے دولاک روپے کی زکاة دینا ہے یہاں تو کوئی ہے نہیں اور وہاں جا کے کہاں باتوں میں میں نے کہا لیلے کہ آئیے پیسے آپ کل میرا ڈسٹریبیشن ہے آپ دیوان خانے میں بیٹھئے میں مریضوں کو بھیجتا ہوں فائل دے کر آپ فائل دیکھتے جائیے ان کو دیکھے بڑھاتے جائیے اور آپ چلی جائیے دیکھیں آپ کی اخمی دعا ہو جائے گی وہ آپ ویڈیو میں بھی مت آئیے آپ تو اس طریقے سے لوگ مطمئن ہو کر اپنے ہاتھ سے ان کو ترغیب دیجئے کہ آپ اپنے ہاتھ سے دیجئے اور زکاة معافیہ سے بچیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ